اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے چھتیس گھڑ سے اور چھتیس گھڑ کی خبر یہ ہے کہ ارون صاحب کو وہاں پر حراست میں لیا گیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے گئے اس وقت بند کے دوران ببال ہوا ہے پولیس نے ارون صاحب کو حراست میں لیا ہے بی جی پی پردیس صدقشن ارون صاحب کو حراست میں لیا پیڑت پریبار سے ملنے جا رہے تھے ارون صاحب دو پکچوں کے بباد میں ہوئی تھی ایک یوک کی موت اس کے بعد آپ یہ دیکھئے گا ہے تصویریں سیدھی تصویریں آپ کو ملنے کی چھتیس گھڑ سے اس وقت کی بڑی خبر اور یہ سیدھی تصویریں آپ کو دیکھئے گا دکھائی دے رہی ہے بیمت را سے بڑی خبر ہے دو پکچوں کے بھی بباد ہوا تھا اور ایک یوک کی اس میں ہتیا بھی ہوئی جیسا عروپ لگائے گیا اور اس کے بعد بڑا بباد بھی وہاں دیکھنے کو ملا ہے چلی ہمارے سمبادہ تھا امیش مورن جوڑ رہا ہے اس وقت ان سے بات کر لیکن ہے امیش کیا ہے نظارہ دکھائیے گا تھوڑا سا اور کیا ملاقات نہیں ہو پائی پیڑت پریبار سے ان لوگ کی تو یہ تصویریں آپ دیکھئے گا اور ان صاحب کو گرپتار کیا گیا ہے امیش میری آواز سن پا رہے ہیں آپ جی امیش میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا جی جی کیا ملاقات ہو پائی اس پریبار سے ہے اس سے پہلے ہی آریشٹنگ ہو گئی دیکھئے لگتار یہاں پر جو بھیڑ تھی اور جو خاص کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پردیس ادھیکش ہے ارون صاحب وہ پریوار سے ملنے پہنچے ہوئے تھے اس بیچ اگر ہم ساجہ سے لے کر بیروانی گاؤں تک کی بات کریں تو لگ بک 6 بیریگیٹس لگایا گیا تھے اور ان 6 بیریگیٹس کو توڑتے ہوئے جو آندولن کاری ہے جو وشو ہندو پریشت کے جو سدس سے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ وہ یہاں پر تک پہنچے تھے لیکن یہ لاشٹ بیریگیٹس تھا یہاں پر پولیس پرشاشن نے پوری طریقے سے طاقت جھوگ دی تھی لگ بک ایک ہزار سے بھی ادھیک بلگ کی تیناتی کی گئی تھی اور ان کو روکنے کا پورا پریاس کیا گیا تھا جس طریقے سے پولیس پرشاشن کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جانے کے لئے کہیں کوئی منہ ہی نہیں تھی لیکن جس طریقے سے جو لوگ ان کے ساتھ تھے آندولنکاری تھے وہ کافی آکروسی تھے ایسے میں ان کے ساتھ بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہے جو بھیڑ ہے جو آکروسیت لوگ ہیں وہ گاہ تک پہنچ رہے تھے ایسے میں کہیں نہ کہیں حالات جو ہے بے کابو ہو سکتے تھے لہٰہا پولیس پرشاشن نے اس پورے استطیق کو سمجھا اور انہوں نے انتتہ 159 کے تحت انہیں کی گرفتاری کی اور انہیں ساجہ بھیجا گیا ہے چلیے امیس آپ نگاہ پناہ رکھئے گا اس وقت بڑی خبر تھی وہاں سے ایرون صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہاں ایک گھٹنا کرم ہو گا تھا جس میں پیڑی پریبار سے ملے پہنچے تھے آپ یہ تصویریں دیکھئے گا دو پکشوں کے بیباد کے بعد ایک یو وقت کی موت ہو گئی تھی موت کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا کا وہ شکار ہوئے تھے حتیہ کے عروب بھی لگائے گئے لیکن اس کے بعد بسندو پرسد بھارتی جنتا پائٹی ایک ساتھ جمین پر دن بھر سے بیمترہ کی ایک گھٹنا ہے وہاں نزدیک ایک گاؤں ہیں وہاں سے یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملی تھی اور ابھی ابھی جو خبر آ رہی ہے اس مرد صاحب کو رب جو خبر آ رہی ہے